بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ ساتھ آج ہم ڈونٹس ریکوریٹ کریں گے اور اسے ہم بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے کریں گے اور آپ لوگوں نے بینہ سکٹ کیے میرے ساتھ رہنا ہے سب ٹپس اور ٹریکس کے ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم کلرپل گلیز جو ہے وہ تیار کریں گے یہاں پہ میں نے ایک کپ آئسنگ شوگر لیا اور اس کے اندر تقریباً تھری ٹی بل سپون کے برابر ہم نے پانی لینے لیکن پانی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ایک دم سے ایڈ کرنے سے وہ پتلی ہو جائے گی تو پھر ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کی ہم نے ایک تھک سی جو ہے گلیز وہ تیار کرنی ہے اس کو سوفٹ نہیں کرنا ورنہ پھر وہ اوپر ٹھہرتی نہیں وہ ساری بہ جاتی ہے اس کو مکس کرتے جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اس طرح سے اب ہم اس کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں آپ نے جتنے کلرز کے بنانے ہیں اتنے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں وائٹ ہی رکھوں گے اور کچھ پنک بنا لوں گی پنک فوڈ کلر ایڈ کی ہے یہ دیکھیں اتنا تھک ہونا چاہیے اس سے زیادہ جو ہے آپ نے اس کو سوفٹ نہیں کرنا یہاں پہ بھی تھوڑا سمجھے تھک لگ رہا تھا تھوڑا سے دو کترے میں نے پانی اور ایڈ کیا اور اس کو بھی ہم نے مکس کر لیے بس اس سے زیادہ پتلا اگر ہو گیا تو پھر ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا اب ہم اس کو کوٹ کر لیں گے ڈونٹس کے اوپر اس طرح سے دیکھیں کتے پیارے اور شائنی جو ہے ہمارے ڈونٹس بن رہے ہیں اور یہ ڈونٹس کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے دوں گی بہت ہی سمپل اور ایزی اور پرفیکٹ ریسپی ہے آپ لوگ ضرور دیکھئے گا تھوڑے سی چوکلیٹ میلٹ کی ہے اور میں نے وہ بھی ڈونٹس کے پر کوٹ کا لیے اس سے یہ کہ جو ڈونٹس ہیں وہ ڈرائے ہو جاتے ہیں اگر ہم گناج لگاتے ہیں تو وہ گلے گلے رہتے ہیں اور پھر وہ بہت زیادہ ہاتھ اس کے ساتھ گندے ہو جاتے ہیں بچوں کے تو اگر آپ حالی چوکلیٹی میلٹ کر کے لگائیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا یہاں پہ تھوڑی سی میلٹی چوکلیٹ میں نے پائپنگ بیگ میں بھر لی ہے اس سے اس طرح سے لائنز لگا لیں گے بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدہ سے ہمارے ڈونٹس تیار ہو گئیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے جلدی سے لائک کر دیجئے اور اچھا سا کمنٹ کرنا آپ نے بالکل نہیں بولنا اور ابھی تاکہ اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئے کنال نوٹفکیشن کو آپ نے دبانا نہیں بھولنا اس سے میری آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ